بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر آج جناب ہم جو سیکنڈ ٹیسٹ ڈرا ہوا پاکستان بیٹوین ڈیوزن لینڈ اور یہ سیریز جو ہے یہ بھی ڈرا ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے ونڈے کا بات ہم آج کر رہے ہیں اس ساقود کے اوپر سرفراز احمد جس نے ایک سو اٹھارہ رن ایک سو چھتر بال کے اوپر سیکنڈ اننگز میں بنائے اور سیکنڈ اننگز میں کھیلنا جو کہ میچ کی چوتھی اننگز ہوتی ہے تو اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ پاکستان کا وہ سپوت جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے کہ ایک جب اس نے آئی سی سی کپ اس نے جناب جیت کے وہ لے کے آیا اور اس کی دعوت کی گئی پرائیم نیسٹر ہاؤس میں اور ساری ٹیم کو مدعو کیا گیا تب جا کے ہم آپ کو آنکھوں دیکھا حال وہاں کا بتانا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوا تو جناب پرائیم نیسٹر جو ہے اس نے اسے فرمائش کی کہ آپ چونکہ حافظ قرآن ہے یہ بہت بڑی آپ کے اوپر اللہ کی رحمت موجود تو آپ اس خوشی کے موقع پر ہمیں ایک نات سنا دیں اس بندے نے جناب نات تو سنا ہی لیکن جس نے کا کہنا یہ تھا کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں مجھے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ نات سنائیں اور اس نے نات تو سنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے گھوتی کی طرح مو بھی بنایا اور اسی کا اس کو خمیادہ بگتنا پڑا کہ آج تک یہ باہر بیٹھا ہوا صرف میں دیکھ سکتا ہے کھیل نہیں سکتا اس میں قابلیت کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اللہ کو غرور بلکل پسند رہی ہے ہمیں بھی بڑی ٹینشن ہوئی جب اس نے اس طرح کا پوز دیا تو ہم نے بھی ریکویسٹ کی اپنے ویور کے تھو اپنے چینل کے تھو کہ سرفراز احمد آپ ہمارے ہیرو ہیں ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں لیکن آپ کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہی وجہ ہوئی کہ رزوان جو کہ آگیا جناب اس کو رپلیس کرنے کے لیے اور وہ کافی عرصہ تک پاکستان کا حصہ رہا اس بندے کو اس نے رپلیس کیا جو کہ کپتان تھا اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں کھیلتا ہوا پاکستان کو آئی سی سی کا ورلڈ چیمپئن اس نے بنا دیا اور فائنل جو مقابلہ ہوا پاکستان کا وہ تھا جناب انڈیا کے خلاف اور انڈیا کے خلاف جناب فخر زمان کی سنچری اور پھر محمد عمر کی تین وکٹیں سورماؤں کو دھول چٹانے میں کامیاب ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹا کے رکھ دی اور پاکستان کے تین سو اٹھامن رن اور انڈیا نے جوار میں ایک سو اٹھامن رن کے اوپر آل اوٹ ہو گئے اور کولی دیکھتا رہا ایک دوسرے کا مو دیکھتا رہا لائٹ لے کے جلا جلا کے دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے مجھے کوئی بالر مل جائے جو فخر زمان کی ہٹیں برداشت کر سکے لیکن ایسا نہیں ہو سکا جناب تو ہم بات کر رہے تھے جناب اس میچ کی تو اس میں تین سو چار رن نون کھلاڑی آور اس میں سرفراز احمد کے جو ہے ایک سو اٹھارہ رن سرے فیرس اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ففٹی بنانے تک بھی کامیاب نہیں ہوا خاطر خاص خورا آپ شان مسعود کا پین تیس رن بنا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تیس رن جو ہیں وہ جناب سلمان کے ہیں آخری بیٹسمن نصیم شاہ جس نے چھکوں کی برسات کرتے ہوئے جب اس کو گھرہ ڈالیا آخری اوورز میں تو اس نے بھی چھکا مار دیا پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی میاں داد بن سکتا ہے اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے جناب مجھے مجھے مجھے